بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی چار حالتوں کا ذکر کریں گے جن حالتوں میں شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے حتیٰ کہ انسان کے اندر گس جاتا ہے یہ چار حالتیں کون سی ہیں ان حالتوں میں ہم نے ہوشیار رہنا ہے کہ ان حالتوں میں شیطان کہیں فائدہ نہ اٹھا جائے شیطان کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے وہ شیطان جس نے ہمارے رب کو چیلنج کیا تھا کہ تیرے بندوں کا میں پیچھا کروں گا اگر کچھ جادو کرے یا نہ کرے یہ شیطان ہمارا دشمن ہے دشمن رہے گا اس دشمن سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہم نے کوششیں کرتے رہنا ہے سب سے پہلی حالت شدید خوف کی حالت میں جب انسان پر شدید خوف ہوتا ہے اس وقت یہ انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک ایسے گھر میں جانا ہوا جہاں ہماری ایک بیٹی کو مسئلہ تھا ایک بہن کو مسئلہ تھا قرآن پاک کی پڑھائی کی تو اس کے اندر جن آ کر بولنے لگا اس کو دورہ پڑھا مرگی کے دورے کی طرح لمبے مقالمے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم اس میں داخل کیسے ہوئے ہو کہتا میں اس پر داخل ہونے کے لیے بڑی کوشش کرتا رہا ایک دن یوں ہوا کہ یہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہم نے اس پر گوشت کا ٹکڑا پھینکا یہ گوشت کے ٹکڑے کی طرف دیکھ کر چیخنے لگی حتیٰ کہ اٹھ کے بھاگی خوف کی حالت میں تھی اس پر کپ کپی تاری ہوئی ہم اس میں داخل ہو گئے تو خوف کی حالت میں یہ شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور دوسری حالت شدید غصہ غصے کی حالت میں بھی شیطان موقع اٹھا جاتا ہے اس حالت میں بھی شیطان انسان کے اندر انٹر ہوتا ہے داخل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے تو غصہ ایک ایسی چیز ہے جس حالت میں انسان طلاق دے دیتا ہے غصے کی حالت میں انسان قتل کر دیتا ہے غصہ ہی تو ہے جس وجہ سے انسان اپنے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے غصہ ایک ایسی چیز ہے جس وجہ سے کوئی انسان فیصلہ کرے تو پوری زندگی اسے پشتانا پڑ سکتا ہے اور اس موقع سے شیطان خوب فائدہ اٹھاتا ہے جب غصہ آئے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر اور دعائیں اس وقت پڑنی چاہیے تیسری حالت شدید غفلت کی حالت انسان سست ہو جائے غفلت کا شکار ہو جائے غافل اسے کوئی پتہ ہی نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں غافل ہو گیا اللہ کے ذکر سے بھی ہر معاملے سے غفلت اس کے اندر آگئی اس موقع پر بھی شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اس موقع سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے غفلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور چوتھی حالت وہ شہوت کی حالت ہے اس حالت سے بھی انسان پر شیطان حملہ کرتا ہے تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے گھر سے اگر آپ نکلیں تو آپ کو ایسے پوسٹر نظر آئیں گے ایسی پکچریں دیواروں پر لگی ہوئی نظر آئیں گی ایسے سائن بورڈ نظر آئیں گے یا اس کے علاوہ سوشل میڈیا نوجوان نسل یوز کرتی ہے گھروں میں خواتین بھی سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں گھروں میں کیبل لگی ہوئی ہے اور ایسے پروگرام دیکھے جاتے ہیں جو اسلامی نہیں ہیں تو اس وقت ایسی کیفیت شیطان انسان پر بناتا ہے تاکہ اس انسان سے شیطان بدلہ لے سکے اس انسان کے ساتھ شیطان کو بغض گیا ہے اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے گھر پر قبضہ کر لیں تو وہ کس قدر دشمنی پر اتراتا ہے تو شیطان یہ سمجھتا ہے یہ زمین کے اوپر ہم رہ رہے تھے انسان نے آ کر زمین پر قبضہ کر لیا یا اللہ کے سامنے انسان کو عزت ملی اور ابلیس آدم علیہ السلام کی وجہ سے کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کی آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے وہ زلیل و خوار ہوا تو ہمیشہ انسانوں کے ساتھ وہ دشمنی رکھتا ہے یاد رکھیں ان چار حالتوں میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے جب بھی ان چار کیفیات میں ہم ہوں فوری اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر شروع کر دیں تاکہ اگر غصہ آ گیا ہے خوف ہے ہمارے اوپر یا کوئی ایسی کیفیت ہے جب شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے تو اس وقت فوری اللہ کا ذکر کریں اس سے فائدہ کیا ہوگا شیطان بھی بھاگ جائے گا اور وہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ